آج ہم آپ کو سکھانے والے ہیں چکن، آلو اور کیمے کے تین ایسے رولز جو گارنٹی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں تو کبھی نہیں کھائے ہوں گے یہ رولز انٹرنیٹ پر تو آپ کو کہیں نہیں ملنے والے تو جلدی سے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ٹیسٹی ہنڈی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی ریسپس آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ہم بنائیں گے بہت ہی خوبصورت کیمے کے رولز میں نے ایک بول لیا ہے جس میں شامل کریں گے ایک کپ پانی اب اس میں جائے گا ایک ادد انڈا ایک چمچ نمک دو چمچ آئل آپ چاہے تو اس میں دیسی گی یا پھر سرسو کا تیل بھی ڈال سکتی ہیں اب ہم ان تمام جزا کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس میں جائے گا دو کب میدہ کچھ لوگ یہ رولز آٹے سے بھی بنا لیتے ہیں لیکن آٹے سے یہ رولز پریسپی نہیں بنتے تو آپ نے میدے کا ہی استعمال کرنا ہے اچھے سے اسے مکس کریں گے جس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اسے گوند لیں گے جتنا آپ آٹے کو اچھے سے گوندیں گے اتنے ہی آپ کے رول اچھے بنیں گے آٹے کو اب ہم آدھے گھنٹے کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تب تک ہم کیمے کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں سٹفنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے پین میں شامل کریں گے ایک چھتائی کپ آئیل آپ اس میں جائیں گے دو سے تین عدد چوب کی ہوئے پیاس پیاس کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے جب بھی آپ رولز بناتی ہیں تو موٹ صرف اس وجہ سے چینج ہو جاتا ہے کہ رول پٹی بنانا بڑا مشکل ہے تو ہم نے آج اس ریسپی کے ذریعے آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے اب آپ یہ رولز بینہ کسی جنڈٹ کے بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں ہمارا پیاس ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں جائے گا ایک پاؤ کیمہ کیمے کو اب ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے کیمے میں ہم نے پانی شامل نہیں کرنا بلکل خوشک رکھنا ہے اگر آپ اس کو نرم کرنے کے لیے پانی ڈالیں گی تو رولز فرائی کرتے وقت کھل جائیں گے شامل کریں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ سرک میرد پاوڈر ایک چمچ دنیا پاوڈر آدھا چمچ حالدی ایک چمچ ٹمیٹو کیچک ایک بار پھر سے تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے لیانے سے اس میں مسالے کامیزہ زیادہ کر سکتی ہیں اب اس میں جائے گی تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچے اور میرا فیورٹ ہرا دنیا بس اب یہ تیار ہے پیما اچھے سے بھول چکا ہے تھوڑا سا ہی اسے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پیما کی سٹپنگ تیار ہے اب ہم آٹے کو بول سے باہر نکال لیں گے اور اس کو برابر حصوں میں کٹ لیں گے اب ہم ان تمام حصوں کے پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس طرح سے پیڑے بنانے ہیں اب ہم خوشک آٹا ڈالیں گے پیڑے کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے جس کے بعد اسے بیل لیں گے اس کو ہم نے روٹی کی طرح گول نہیں بیلنا اس طرح سے شیپ دینی ہے اب ہم اس کی ایک سائیڈ پر کیمے کی خوشک سٹپنگ دکھیں گے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے لاک لگا دیں گے اب اس کی دونوں سائیڈوں کو اس طرح سے کٹ لیں گے اب ہم اس کو اس طرح سے کٹ کا سٹریپس بنا لیں گے میں یہاں پر پیزا کٹر کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو کسی بھی چھوڑی کی مدد سے کٹ سکتی ہیں یہاں پر ہم نے اس کی نو سٹریپس کٹنی ہے اب ہم تین سٹریپس کو اس طرح سے لیدہ کر لیں گے اور ان کو اس طرح سے شیپ دے دیں گے یہ دیکھئے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں اسے بنانا اب ہم ابھی تین سٹریپس کو بھی وہی شیپ دے دیں گے لاسٹ کے جو سٹریپس ہیں ان کو بھی شیپ دے دیں گے یہ دیکھے کتنا آسان ہے اسے بنانا اب ہم اس کو اس طرح سے رول کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت رول بن کر تیار ہوا ہے یقیناً آپ نے آج سے پہلے اس طرح کا رول نہیں دیکھا ہوگا اب ہم ان رولز کو بلکل ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے آنچ کو آپ نے تیز نہیں کرنا ہلکی آنچ پر ہی پکانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کی سائڈوں کو چینج کرتے رہیں یہ دیکھئے ہمارے رول تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے کرسپی رول بنے ہیں اور اب ہم بنائیں گے چکن کے رولز اسے لئے بال میں شامل کریں گے دو کپ میدہ اب اس میں شامل کرتے ہیں ایک چمچ نمک دو چمچ آئل ایک کپ دودھ اور آپ اچھی طرح سے میکس کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیس کی ہانی پر جب بھی ہم دو تیار کرتے ہیں تو اسے دو سے گونتے ہیں ہم یہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ پانی سے دو سخت ہو جاتی ہے جبکہ دو سے اگر آپ اسے گون دے گے تو آپ کی دو نرم بنے گی آپ اسے نکال کر ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے گون لیتے ہیں تو ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اب اس سے پلاسٹک یا پھر آپ چاہیں تو کسی بھی کپڑے سے ڈک کچھ صرف دس منٹ کے لیے لگ سکتی ہیں تب تک ہم چکن کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم ایک پین میں لیں گے تھوڑا سا آئل اچھا یہاں پہ آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ سٹفنگ تیار کرتے وقت آپ نے آئل کا کم سے کم استعمال کرنا ہے آپ شامل کرتے ہیں ایک چمچ زیرہ اور ہلکا سا اسے بھون لیں گے اب اس میں جائے گا ایک کپ کے قریب چکن کا کمہ اس کمے کو اب ہم اچھے سے بھون لیں گے اس طرح سے پریس کرتے رہے تاکہ کمہ ہمارا اچھے سے پک جائے زیرہ ضرور شامل کیجئے گا آپ جو بھی چیزیں میدے سے بنائیں تو لازمی زیرے کا استعمال کیجئے گا تاکہ آپ کا پیٹ خراب نہ ہو کیمہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں جائے گا آدھا کپ کے قریب پیاس آدھا کپ کٹی ہوئی بند کو بھی آدھا کپ کٹی ہوئی شیملا میر اب ہلکا سا تمام اجزاء کو پکا لیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائیں جس کے بعد ہم اس میں خوشکمسالیں ایڈ کریں گے خوشکمسالوں میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ سرخ میرچ پاورڈر آدھا چمچ حالدی اب شامل کرتے ہیں ایک چمچ کالی میرچ پاورڈر ایک چمچ ادھرک کا پاورڈر ایک چمچ دنیا پاورڈر ایک چمچ گرم سالہ پاورڈر اب ان سب چیزوں کو اچھے سے نکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا تماماٹو کیچپ بھی ایڈ کر لیں گے اس سے قیمے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دیکھئے چکن کی سٹفنگ تیار ہو چکی ہے اب ہم میرے کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل سوفٹ ڈو بنی ہے ہم نے اس میں دو شامل کیا تھا تو بلکل سوفٹ ڈو بنی ہے اس کو نکال کر ہلکا سا گھوند لیتے ہیں جس کے بعد اس کے پیڑے بنا کر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ اس سے سپرنگ رول بنا سکتی ہے اس پیڑوں کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے پریس کر لیں گے بلکل نرم ہاتھوں سے بیلتے رہیں دیکھئے بیلنے کے بعد آپ نے اسے اس طرح سے شیپ دے دنی ہے دیکھئے آپ نے بلکل اس طرح سے پتلا بیلنا ہے زیادہ موٹا نہیں رکھنا تو چلیے رول بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے رول بنانے کے لیے اس کے اوپر چکن کی سٹفنگ اس طرح سے رکھ لیں گے اب ہم اس کو ایک بار فولڈ کریں گے اور پھر دوسری بار فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دو بار رول کرنے کے بعد آپ ہم چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے کٹ لگائیں گے بہت حسان ہے بلکل آپ آرام سے یہ رول بنا سکتی ہے اب اگلا سٹپ غور سے دیکھیں اب ہم ان کو دو بار اس طرح سے ٹویسٹ دے دیں گے یہ دیکھیں بہت حسان ہے لاسٹ میں ہم پانی لگا لیں گے تاکہ فرائی کرتے وقت کھلے نہیں جب ہم انہیں فرائی کریں گے تو اوپر سے یہ بہت ہی کرسپی بن جائیں گے چاہے رمضان ہو یا پھر آپ کے گھر میں ہمان آئے ہو آپ جس کے آگے بھی یہ رول پیش کریں گی وہ ضرور آپ کی تعریف کرے گا یہ دیکھیں بہت حسان ہے بس آپ نے تمام سٹپس کو پالو کرنا ہے ہمارے رول پیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں آنچ آپ نے میڈی اپ رکھنی ہے تاکہ آپ کے رول اچھے سے فرائی ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارے رول فرائی ہو چکے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے اب لاسٹ میں ہم بنائیں گے آلو کے بہت ہی کرسپی رولز سب سے پہلے بول میں شامل کریں گے دو کب میدہ آپ چاہے تو ایک کب میدہ اور ایک کب گندم کا آٹا بھی لے سکتی ہیں اب اس میں جائے گا ایک چمچ نمک تھوڑا سا زیرہ اب شامل کریں گے ایک چمچ آئل چاہے تو اس میں گی بھی ڈال سکتے ہیں اب باریاتی ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کی اب اس میں جائے گا پانی اب اچھے سے اسے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اسے گوند لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے آپ نے گوند لینا ہے میدے کا آٹا جب بھی آپ بنائیں اس کو کم سے کم آدھا گھنٹا ریسٹ ضرور دیں اس سے آپ کی ریسپی آسانی کے ساتھ بنے گی تھوڑا سا اس کے اوپر آئل لگائیں گے جس سے ہمارا آٹا سوفٹ ہو جائے گا اب ہم آٹے کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے تب تک ہم سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے بول میں شامل کریں گے دو عدد ابلے ہوئے آلو آلووں کو کریں گے اچھے سے میش آپ چاہے تو آلووں کو ہاتھوں کی مدد سے بھی میش کر سکتی ہیں یہاں پر آلو ہمارے اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب اس میں جائے گا ایک چمچ سرخ مرچ پاوڈر ایک چمچ نمک تھوڑا سا سابس سوکا دنیا میری فیورٹ ہری مرچے سٹفنگ میں ہریالی ڈالنے کے لیے ہرا دنیا اور اب ہم تمام اجزاء کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہماری سٹفنگ تیار ہو چکی ہے اب ہم ڈو کو بول سے باہر نکال کر مختلف ہیسوں میں کٹ لیں گے اب ہم تمام ہیسوں کے پیڑے بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیڑے تیار ہو چکے ہیں اب ایک پیڑا لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کریں گے اور جس کے بعد اسے اچھے سے بیل لیں گے موسیقی موسیقو موسیقی بیل کر آپ نے اس کو اس طرح سے شیپ دینی ہے اب ہم اس کی سائٹس کو اس طرح سے کٹ لیں گے اب باریاتی ہے اس کے ایک سائٹ پر سٹریپس بنانے کی یہاں پر آپ نے اس کے تیسرے ہی سے یا پھر تھرڈ پارٹ پر برابر سائز کے سٹریپس بنانے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت آسانی سے بن رہے ہیں سٹریپس بنانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کا ڈیزائن کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہم ان تمام سٹریپس کو اس طرح سے کراس میں رکھیں گے کراس میں رکھنے کے بعد تمام سٹریپس کو آپ نے اس طرح سے ری ارینج کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بننا شروع ہو گیا ہے یہاں پر ایکسٹریپس ہم کٹ لیں گے اب سٹریپس کے بلکل ساتھ ہی میں رکھیں گے ہم آلو کی سٹفنگ اس کی سائڈوں پر لگائیں گے پانی آپ چاہے تو میدے کا گول بھی لگا سکتی ہے اب باری آتی ہے اس کو فولڈ کرنے کی یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا رول بن کر تیار ہو چکا ہے اب چلتے ہیں فٹا فٹ سے اس کو فرائی کرنے آپ نے ان رولز کو بلکل ہلکی آنچ پر آراب آرام سے پکانا ہے جتنے آپ ہلکی آنچ پر پکائیں گے اتنے ہی رولز کریسپی بنیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم سائٹس کو چینج کرتے رہیں گے یہ دیکھیں رولز پکنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر ہمارے رولز تیار ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی